مسلح نبوی پر موجود ہیں پیچھے سے ایک ایرانی مجوسی تھا کافر اس نے خنجر مارا اور آپ زخمی ہو کے فوراں گر پڑے تو فوری طور پر ایک صحابی آگے آئے نماز پوری کروائی امیر المومنین زخمی ہیں شدید حالت میں ہیں ان کو بعد میں دیکھا اللہ کا حکم پہلے پورا کیا نماز پہلے پڑی ہم تو نماز غضا کر دیتے بعد میں ان کو دیکھا بھی ہوش ہوش ہو گئے تھے جب ہوش میں آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو پوچھا میرے پر حملہ کس نے کیا لوگوں نے بتایا ایک کافر ایرانی مجوسی تھا کہا شکر الحمدللہ کوئی مسلمان نہیں تھا جس کے حادثے میں زخمی ہوا نہ ہوتا اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتوں کو توجہ سے سنیئے اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو دیکھتے جائے ہم کر کیا رہے ہیں یا یوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے بیٹے کو بلایا عبداللہ ابن عمر کو میں نے فلاں اتنا قرضہ دینا ہے میری وہ والی پروپٹی سیل کر کے یہ قرضہ ادا کر دینا وسیعت کی جاری ہے قرضہ ادا کرنے کی ہمیں کوئی اس کا خیال ہے اگلی بات بیٹے کو کہا حضیفہ کو بلاو حضرت حضیفہ نبی علیہ السلام کے رازدان تھے جن کو بقائدہ نام معلوم تھے منافقین کے اس حال میں پوچھ رہے ہیں جبکہ زخمی ہیں پوچھا حضیفہ مجھے معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں منافقین کے نام بتایا ہوئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ آگے بتانے سے منع کیا ہے بس اتنا بتا دو کہ میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے کہ کون عمر جن کے بارے میں کہا گیا کہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کون عمر جن کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام منافقین کی فہرس میں تو نہیں ہے حضیفہ نے فرمایا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں تو کسی کو نہیں بتا سکتا آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا لیکن صرف آپ کے لئے اتنی گنجائش دے رہا ہوں کہ اتنا بتا دوں کہ آپ اس لسٹ میں نہیں ہیں کہا الحمدللہ اب بیٹے کو کہا بیٹا امیہ عائشہ کے پاس جاؤ ان سے جا کے کہو کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں یوں جا کے مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے کہنا آپ کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے جو امت کی ماں ہیں آپ کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے اگر وہ اجازت دیں تو روزہ رسول میں دفن کر دینا نہیں تو بقی میں لے جانا اور کئی دفعہ فرمائیں بار بار مجھے جیسے انتقال ہو جائے تتفین میں جلدی کرنا جلدی کرنا جلدی کرنا بیٹے نے کہا اباجان انشاءاللہ ہم جلدی ہی کریں گے کہ آپ کیوں اس بات کے اوپر اتنا اسرار کر رہے ہیں فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں میرا کوئی مقام ہے تو وہاں تک جلدی پہنچا دینا اور اگر میرا وہاں کوئی مقام نہیں تو اپنے بوجھ کو جلدی اتار دینا پھر بیٹے کو ایک اور نصیحت کی کہ بیٹا خیال کرنا خزیفہ کو دیکھتے رہنا ان کی عادت ہے منافقین کے جنازے میں وہ شریک نہیں ہوتے میرے جنازے میں شریک ہوگا کے نہیں اس کو دیکھنا اگر اس نے میرے جنازے میں شرکت کی تو اس کا مطلب ہے کہ میں فیرست منافقین میں سے نہیں ہوں اور اگر شرکت نہ کی تو پھر میں منافق ہوں اور مجھے روزہ رسول پر مت لگے جانا بیٹے نے امی آئیشہ سے آگے کہا وہ بھی رو پڑی کہنے لگی جگہ تو میں نے اپنے علیہ رکھی بھی تھی ایک طرف والد ہیں اور ایک طرف شہر ہیں تیسری جگہ ہی ہے جو میں نے رکھی تھی لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں ٹھیک ہے اجازت ہے بیٹا واپس آیا کہا ابا جان امی نے اجازت دے دی ہے تو پھر کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو زندگی کی بات اور ہوتی ہے مرنے کے بعد اور بات ہوتی ہے میرے مرنے کے بعد پھر لے جانا پھر پوچھنا جب جنازہ جا رہا ہو تو پوچھ لینا وہاں آگے سامنے رکھ کے اجازت دیں تو اندر دفن کر دینا ورنہ بقی لے جانا تو آخر آخر وقت تک اتنے خیالات دوسروں کے لئے اتنا احترام اور سارا کچھ ان باتوں کے اندر بھی ہمارے لئے بہت کچھ سمجھنے والی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت عطا فرمائے اور باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے